ناظرین انچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان ابراہیم نفیس گزیستہ دنوں سچار کمیٹی ریپورٹ منظر پر آ جانے کے بعد اس بات کا اعلان ہو گیا تھا کہ ملت اسلامیہ کے حالت پسماندہ ترخواد سے بھی بتر ہیں اس ریپورٹ کے بعد ملت اسلامیہ میں شعور گاگا اور بالخصوص تعلیمی میدان میں ملت اسلامیہ نے سنگیدگی کا اظہار کیا مختلف جگہوں پر تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں آیا اور بالخصوص جنوبی ہندوستان میں انتہائی کم مدت میں شاہین انسٹیٹوشنز نے ایک تعلیم انقلاب برپا کیا اور جگہ جگہ تعلیم کو فروغ دینے کی سلسلے میں اخدامات کا آغاز ہوا شاہین فالکن کالج کے ڈیریکٹر محترم عبدالصبحان کو اس خصوص میں سی ایم ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا اور آج اس سلسلے میں ایک تہنیتی اجلاس کا انقاط تھا جس میں مسلم پرسنلہ بورٹ کے رکن مولانا ابو طالب رحمانی کی بھی آمد رہی چلیے جانتے ہیں اس سلسلے کی ایک خصوصی ریپورٹ ملت اسلامیہ کے حالت بالکل نازک ہوتی جا رہی ہے تو یہ سیچویسن میں ملت کیا رخ اپنا ہے اور کیسا پر ایک خیقہ رکستی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورتحال ایک دن میں نہیں بن لی ہے ہماری مستقل بحیثی ہماری قیادت بکی ہوئی قیادت اور خاموش اور گونگے لوگوں کی وجہ کر آج اس پوزیشن پر ہمارا پہنچے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ دلدل ریت کچن بوریوں سے پاتا نہیں جا سکتا اور ہم اس وقت جگتے ہیں جب آدھے سے زیادہ مکان جل چکا ہوتا ہے اب ہمیں شروعات وہی سے کرنی پڑے گی جہاں سے ہم چلے تھے کھونے کو اب ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے کہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مساجد کا استعمال اسلامی شریعت کے دائرے میں بڑے پیمانے پہ کرنا ہے یہ جو ہم لوگوں نے اس ملک میں اپنے مسلک کا تعریف کرایا ہے اپنی جماعت کا تعریف کرایا ہے اپنے پیر کا تعریف کرایا ہے اپنے مدرسے کا تعریف کرایا ہے اسلام کا تعریف کب کرایا ہے ہم نے ہم لوگوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مذہبی مقامات کا استعمال اس طریقے سے کریں جس طریقے سے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے انسانیت کے لیے دروازے کھولنے پڑھے گئے ہمیں ہم نے اپنی کھڑکیاں بند رکھی ہیں مسلم پرسنلہ بورڈ متحدہ پلات فارم تھا ملت کا جو اس بھی آج موجودہ دور میں اسے بھی تقسیم کر دیا گیا ہے بلکل تقسیم نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ منصوب علیہ السلام ہندوستان کا واحد ادارہ ہے ماشاءاللہ جس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی بہرہ سارے لوگ متفق ہیں اور یہ ایک آواز ہے ہاں ہم کمزور ضرور ہے ہمارے پہلے کی قیادت زیادہ مضبوط تھی اب وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن موجودہ جو قیادت ہے الحمدللہ وہ بہت مضبوط ہے ہاں آپ ان کے پیچھے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کہہ سکتے کہ ہم کمزور لوگ ہیں تو قیادت کے فقدان کی خانہ پوری کیسے ہو قیادت کے لیکن قیادت آسمان سے اترتی نہیں ہے قیادت ہمیں اعتماد کی بنیاد پر وجود میں لانی پڑتی ہے جس دن ہم آپ پر بھروسہ کر لیں گے اور آپ ہمارے بھروسے کو بیچنا بند کر دیں گے انشاءاللہ آپ قائد بن جائیں گے اس بات سے انکر نہیں کہ جس وقت کوئی آواز اٹھتی مسلم پرسنلہ ووٹ سے تو ایوانوں میں ہل سل پیدا ہو جاتی تھی آج بلدیا پر بھی اس کا خاصہ کوئی اثر ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے کیا سمجھیں گے ملا ناکس ستر سال گورنمنٹ چلانے والے کانگریس پارٹی کی لیڈروں کا اثر کیا پڑھ رہا ہے بھائی اس وقت بڑے ملک کے حالات کون سے لیڈر ہیں جن کا اثر پڑھ رہا ہے مجھے بتائیے تین مہنے سے کسان بیٹھے ہوئے ہمارے دو مہنے سے ہماری بہن شاہین باغن بیٹھی ہوئی ہیں بھائی جب سامنے والا بلکل بےہس ہو جائے پتھریلی دل کا ہو جائے تو آپ کی قوم سے چیز اثر کرنے والی ہے تو آل انڈیا مسلم پسل اللہ بھوٹ الحمدللہ ان حالات میں بھی تمام جماعتوں کے بزرگوں کو لے کر اور دیکھیں تمام جماعت ہمارے جو اکابرین ہیں بزرگان دین ہیں دیگر اداروں میں بھی دیگر جماعتوں میں بھی دیگر بینڈر طلی بھی ظاہر سی بات ہے ان بزرگوں کے بڑی قربانیاں ہیں حالات نازک ہیں ان حالات میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں میں اپنے بڑوں کا اور دیگر تمام جماعتوں کا ملی اداروں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ جزائے خیر دے اور میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے مساجد اور مدارس کے خدمات کو وسیع کرنے پڑیں گے پہلے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اب کر لیں کبس کب جنوبی ہندوستان میں شاہین کالج یا شاہین انسٹیٹوشنز ایک اچھا تعلیمی نظام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہے اس پلیٹ فارم سے کیا پیگرام دینا چاہیں گے میں پورے شاہین مینجمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ جزائے خیر دے وہ تو آئیڈیل ہے آئیڈیل ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ جنوبی ہند سے یہ تحریک چلی شمالی ہند میں بھی بہت تحریکیں چل رہی ہیں اور شاہین کے روح روان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کیا جنوب کیا شمال ان کے لئے تو پورا ہندوستان ہے انہوں نے دن رات ایک کر رکھا ہے اسی طرح سے ہمارے دیگر ادارے بھی الحمدللہ بہت کام کر رہے ہیں میں سبوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان حضرات کی اچھی صحت اور درازی عمر کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں جنوبی ہندوستان کے مختلف تعلیمی اداروں نے جہاں اپنی طاقت بھر کا مظاہرہ کیا اور ملت میں تعلیمی بیداری چلانے کا منصوبہ بنایا وہیں شاہین کالج کے اس اقدام کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اسی اقدام کے تناظر میں آج اس شاہین فالکن کالج کے چیئرمن محترم عبدالصبحان صاحب کو سی ایم ایوارڈ سے بھی نوازیا گیا چلیے جانتے ہیں کن خدمات کے تحت یہ ایوارڈ آپ کو تفویز کیا گیا جی عبدالصبحان صاحب مبارک ہو آپ کو تو کن خدمات کے ایوارڈ آپ کو یہ ایوارڈ تفویز کیا گیا پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور جو ایوارڈ ملا ہے یہ صرف اور صرف ہماری تعلیمی خدمات کی بیسز پر ملا ہے الحمدللہ آج بھی میری فکر جس دن سے میں نے ہاں پہ بینگلور میں اندارہ شروع کیے تھے ایک سکوائر فیٹ جگہ آج بھی میری خود کی نہیں ہے اور میرا وہ فکر بھی نہیں ہے کیونکہ جس فکر کے ساتھ میں اس شہر بینگلور آیا تھا کہ کیسے ہم یہاں کے بچوں کے مستقبیل کے لیے ایک صحیح فکر صحیح سونچ کے ساتھ کچھ ایسا رائے عمل اپتائے کریں کہ وہ بچے اپنے مستقبیل کو سوار سکیں اور پروفیشنل کورسز میں انٹری کر پائیں تو الحمدللہ پہلے ہی سال سے جب نتائج آئے تیرہ بچے ایڈمیشن لیے تھے اس میں سے نو بچوں کو الحمدللہ گورنمنٹ کی فری امیویس سیٹ حاصل ہوئی تھی اور الحمدللہ خریب دو سال سے تو ایسے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار ونیس کا جو سٹیٹ ٹاپر رہا امانگ میناورٹیز مسلمز میں ایک یتین ایک ایسا بچہ جس کے والد نہیں جس کے امی کے دونوں کیڈنی فیل تھے جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا تھا وہ بچہ آج بینگلور میڈیکل کالیج کا ٹاپر بنا وہ بچہ اور الحمدللہ وہ چھے سو ترسٹھ مارکس لے کے دوہزار ونیس میں وہ ٹاپر تھا لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک ہی سال ایسا کچھ ریزلٹ آیا ہے بھائی مسٹیک آیا ہوگا لیکن بڑی خوشی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار بیس کا جب ریزلٹ آیا یہ لاکڈاؤن تھا بہت مسائل تھے لیکن پھر بھی ایک محمد عبرار نامی لڑکا جو ایک بہت چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا جس کے گھر میں الیکٹرسٹی نہیں تھی جو پڑھائی کے لیے ایک الیکٹرک پول کے نیچے بیٹھ کے شام سات بہے سے رات کے دو بہے تک پڑھتا وہ بچہ الحمدللہ آیا ہمارے پاس کوئی اس کو بھیجے کرم ہوا اور وہ 665 مارکس بچے نے حاصل گئے اور بچے نے ایڈمیشن لیا جس کے ابا رکشہ پولر تھے بچوں کو پروفیشنل کورسے میں جو ہم بھیج رہے ہیں آج نائیٹیز میں ہمارے بچے جا رہے ہیں آئیٹیز میں بچے جا رہے ہیں میڈیکل کالیجز میں بی ایم سی ایم ایم سی ہر میڈیکل کالیج میں آج آپ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں کا جو بچے جو دیکھ رہے ہیں فیلکن گروپ کے منگلور کے برانچ لیجی میسور کا بینگلور کا all the branches are doing very good الحمدللہ اس بات سے انکار نہیں کہ انتہائی کم مدت میں شاہین نے ایک بہت بڑا گول ریچ کیا ہے لیکن اس جال کو مزید پھیلانے کے لیے دیگر اداروں کے پاس کوئی آپ ایک دوسرے سے کمبائنڈ ہونا یا ان کی رہنمائی کے سلسلے میں آگے بڑھنا اسے کچھ اقدامات ہوئے ہیں الحمدللہ یہی اس فکر کے ساتھ دوہزار وننیس میں قریب ایک ادارہ تھا آمبور میں وانیم باڑی اور آمبور کے بیچ میں وزڈم پارک انٹرنیشنل سکول کے نام سے جو سترہ ٹینری اونرس کے اونرس نے ایک ایک کروڑ روپے خرچ کر کے سترہ کروڑ روپے کے ساتھ ایک سی بی ایسی کیمپس بنایا اور چلا نہیں پا رہے تھے تو وہ بند ہونے کے کبکاگار پہ تھا وہ صاحب کسی یہ ترو میرے پاس آئے اور آج الحمدللہ وہ کیمپس کچا کچ بھرا ہوا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی اسی طریقے سے ایک بہت چھوٹ ایسا گاؤں سرسی جیسا گاؤں ہیں وہاں پہ ایک اخراہ پی او کالیج تھا جو بند ہو گیا تھا آہ وہ اس کے فانڈر کی جو فکر تھی وہ تڑپ تھی دیکھ کے میں کافی مانو اس وار الحمدللہ اس کو اٹیک اپ کیا آج الحمدللہ وہ بھی کیمپس فل ہے ایسے الحمدللہ کئی کیمپسس کو ہم لے رہے ہیں جیسا چیتو درگا اگر دیکھتے ہیں یہ سال ہم نے چیتو درگا کا کیمپس شروع ایسی طریقے سے کیا ہے بینگلور میں الیکٹرانک سٹی کا بھی کیمپس ایسی تو ناظرین یہ تھے محترم عبدالصبحان صاحب جن کا کہنا یہ ہے کہ تعلیمی جال کو پھیلانے کے لیے کسی بھی ادارے سے اگر خود کو مربوط کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ ہر حال میں اخدام کرنے کو تیار ہیں اور اس سمت مسلسل کوششیں جاری ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں تعلیمی فقدان جو نظر آ رہا ہے اسے دور کرنے کے لیے دیگر ادارے اپنے طور پر کیا اخدامات اپناتے ہیں ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ